دسویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارہ سلیبی جنگوں کی شکم میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹن مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا یہ ویسپ کا لفظ آپ میں پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران ویسپ ایک تو کہتا ہے یہ بھڑ جو کار جاتی ہے موسود جاتا ہے ایک ویس مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلائکار بنایا یہی وجہ آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں جائدادیں بھی خرید سکتے ہیں بال فورڈ ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجا تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ عنہ یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے عدرات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرندر کیا ہے یروشلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے تیکر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے زیارت کر سکتا ہے اپنے مقامات مقدسہ کیوں آ کر دیکھ سکتا ہے یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرف لکھ رائے عیسائی اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں بھی ساتھ اس درجے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے سلطان عبد الحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے موئی انحراف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہیں تھی بات جب حضرت شیخ علند عمد اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں تو وہاں کا انگریز کمانڈنٹ اس نے کیونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا ایک روز حضرت شیخ علند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے آپ کیوں اس بچاری خلافت کے درپے ہیں اس شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھولپن کے ساتھ بات نہ کیجئے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اگر کہیں خلافت اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن بان کر نکل آئیں گے آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھئے کہ نام لہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے اتنی طاقت لہذا اس کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فریمیسن مصطفیٰ کمال پاشا فریمیسن اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ درحقی تقبل سادشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے بارال بات لمبی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابع دشمنی تھی آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے امریکہ کا صدر یوں سمجھئے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا آپ دیکھئے کیا ہر شروع ہے بش کا حالانکہ بہت بڑا ہیرو بلکر نکلا تھا کل فور سے لیکن ذرا آسا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں شانے چھت ہوا ہے اس کا جو حرشن ہوا ہے وہ دیکھ لیے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجے کہ آج بھی یہودی یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے نیو ورلڈ آرڈر اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلیکار ہے اب صورتحال کیا ہے عیسائی دنیا میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ قیتولی کی عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے چنانچہ پروٹ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسو مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے بری کر دیا گیا انیس سو برس کے بعد بلکہ دو ہزار برس کے قریب ہو گئے انہیں ایگزانڈریٹ کر دیا گیا اپسالو کر دیا گیا ان کا ذمہ داری نہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چل مہینے پہلے جو مذاکرات سلا کے ہو رہے تھے جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ عساق ریبین گیا ہوا تھا واشرطن وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رکھ کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں انہیں دعوتی ہے کہ یروشلم آئیے اور ویٹی کان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور ویٹی کان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے اور پاپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں گویا کہ یہ گٹ جوڑ اب مکمل ہو چکا اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا ہے کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے انہیں بلا کر میڈریڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے میڈریڈ میں آو آو اپنا قبرستان دیکھو یہ سپین کی سرزمین جہاں تم نے آٹھ سو برس حکومت کی تھی یہ تمہارا قبرستان یہاں آو اور بیٹھو ان کے ساتھ بات کرو گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈریڈ میں حالانکہ کوئی بینو لقوانی کانفرنس کبھی میڈریڈ میں نہیں ہوئی یا تو یہ واشنگٹن میں بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے شروع وہاں سے کیا اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کبر سٹوری جو تھی نائنٹین نائنٹی ٹو اس دی ایئر آف سپین بھائی ففٹین نائنٹی ٹو واش دی ایئر آف دی فال آف گرنیڈا پندرہ سو چودہ سو پانوے میں فورٹین ہنڈرین نائنٹی ٹو میں غرناطا کا سقوط ہوا اور پورے آئی بیریان پیننسولہ سے ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا یا زندہ جلا دیے گئے یا تہے تیر کر دیے گئے یا جہادوں میں بھر بھر کر اور آپ کو معلوم ہے میڈی ٹرینین کی حیثیت کیا ایک خلیج ہے ایک معمولی سی خلیج ادھر سے سپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے سپین کے ساحل سے جہادوں میں بھرا اور لورتھ افریقہ کے ساحل کو پھینک پر آ گئے پورے ہر سپانیاں میں جہاں آٹھ سو برس مسلمان کی حکومت رہی ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود بڑا یہ تھا چودہ سو بانوے اور اب آیا تھا انیس سو بانوے نائنٹین نائنٹی ٹو اسی لیے ورلڈ اولیمپکس رکھے گئے وہاں دلہن کی طرح سجایا گیا ہرسپانیاں کو اور بڑایا گیا طلب کیا گیا سمن کیا گیا تمام دو والے عرب کو آؤ یہاں بیٹھو اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مسالحت کی بات شروع کریں بارال نوٹ کر لیجئے عالم عرب جا چکا ہے کوئی دن کی بات ہے میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے یہ ایودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شہید باقی ہے جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلا روحیلا بڑا ظالم جفا جو اقینہ پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو جو اور عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے معلومہ کے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم دیرت نکل گئی اسی طرح یودیہ کی مسجد اب چرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آیا اس کے لئے پوری تیاریہ ہو چکی ہے یروشلم کا مسجد حصہ خالی کرایا جا چکا ہے اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے یاسن عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقارِ زیرے پر تھا لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخرِ کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکلِ سلیمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجئے ان کے لئے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لئے کعبہ ہے ان کے لئے حیکلِ سلیمانی بلکل وہی حیثیت نکتا ہے جو ہمارے لئے کعبہ وہ ہے کہ علیہ سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکہ نظر کے ہاتھوں مسمار ہوا پھر سن ستر عیسی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کہ نہیں اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں درد کس کا ہے لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابع شروع ہوگی یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسری تصویر ہے یہ تصویر ہے زمینی ایک تصویر ہے آسمانی وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُوا مَاکِرِيَا انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی اللہ نے اپنی تدبیر کی اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی چنانچہ یہودیوں کی سادشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں ظاہر بات ہے جَهَا الْحَقُ وَضَحَقَ الْبَاطِلِ لِنَ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْقَا لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سادشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا یہ تو ان آیتوں سے داہر ہے اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجے نافذ کیجے تائم کیجے اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور وہ بارال آیا جَهَا الْحَقُ وَضَحَقَ الْبَاطِلِ لِنَ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْقَا لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے ذرا یہاں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ غور کیجئے گا کہیں میرے خلاف کوئی فتوہ دے نہ شروع کر دیں جا حضور کا مقصد بے صد اس وقت مکمل ہو گیا تھا ایک درجے میں ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے نور کا بھی اتمام ہو گیا اللہ کا دین بھی ظالب ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لیکن کیا محمد الرسول اللہ صرف عرب کے لئے بھیجے گئے تھے قرآن کہتا ہے ببانگِ دہل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر تو جان لیجئے کہ یہ بقصد بے صد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر کل روحِ عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کے ہاتھوں سے ان کے عیسار سے ان کی قربانیوں سے جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھین چکے ہیں ان کی عیسار ان کی قربانیاں ان کی محنت ان کی جفاکشی ان کی سرفروشی ان کے جان تن مندھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روحِ عرضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر مقصد بے صد محمدی مکمل ہوگا یہی وجہ ہے اطبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اطمام ابھی باقی ہے لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی یہ چمن معمور ہوگا لغمہِ توحید سے آئے گا وہ دور یہ چمن معمور ہوگا لغمہِ توحید سے لازمان آکر رہے گا ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملونی بحب المصطفى العدنان نورِ توحید زخید شما موسیقی